اسلام علیکم دوستو اور اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کر دینا اور چینل کو لازمی سے لازمی سبسکرائب کر دینا تو بھی رہا ٹائم بیس کی یہ ویڈیو کو سٹارٹ مارتے ہیں تو دوستو سٹارٹ لیتے ہیں اس کے ڈسپلے سے یہاں بھی آپ کو 6.7 انچ کا فل ایسٹی پلس ڈسپلے مل رہا ہے اور ساتھ میں آپ کو سوپر ایمولیٹ پلس فیچر مل رہا ہے تو نو ڈاؤٹ کے مطلب پر سیمسنگ پسلی ڈسپلے کافی کمال کا دے رہا ہے اور ابھی جو ان کا ایم 51 آ رہا ہے اس میں کافی تباہی کا ڈسپلے ہے اور کافی اچھی لوگ دیتے ہیں سیمسنگ کے جتنے بھی موبائلز ہیں انہیں مطلب کافی کمال کا ڈسپلے ہوتا ہے اور مجھے ڈسپلے کے حوالے سے کافی پسند بھی ہے سیمسنگ ایس کمپیورڈ ٹو ادھر موبائلز دوستو بات کرتے ہیں بلٹ کوالٹی کی تو بیک میں آپ کو پلاسٹک کا مل رہا ہے تو وہ مجھے کچھ خاص نہیں لگا یہ اس کا ایک پوائنٹ ہے کہ بھائی اس کو جو بیک ہے وہ پلاسٹک کی ہے جو کہ ان کو مطلب گلاس کا رکھنا چاہیے تھا تو آم ایکسپیکٹ تو نہیں کار سکتے کیوں کہ سیمسنگ پلاسٹک ہی ہمیشہ دیتا آ رہا ہے جتنی مطلب میڈ رین ڈیوائسز ہیں ان کی تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے لیکن ان کے جو پلاسٹک کی کوالٹی ہوتی وہ بھی کافی کمال کی ہوتی ہے لیکن اگر گلاس کا ہو جاتا یا پھر سٹیل وغیرہ کا ہو جاتا تو کافی تباہی کا ہو جاتا اس کے لئے دوستو بات کرتے ہیں ریفرش ریٹ کی تو ریفرش ریٹ جو اس کا ہے وہ ہے سکسٹی ہرڈز کا جو کہ مجھے کچھ خاص نہیں لگا لیکن اگر اس میں نائنٹی ہرڈز کا ہوتا یا 120 ہرڈز کا ہوتا تو کافی کمال کا ہو جاتا لیکن ریفرش ریٹ کچھ اچھا نہیں ہے لیکن دوستو اگر آپ اس کو اگنور کرنا چاہیں تو آپ اگنور کر سکتے ہیں جو اس کی بیک پلاسٹک کی اگر آپ اگنور کر لیں تو اوارا جو فون ہے وہ کافی تباہی کا فون ہے ویسے بات کر لیتے ہیں بیٹری کی اس میں آپ کو 7000 امیج کی بیٹری مل رہی ہے اور سات میں 25 وارٹ کی فاس چارجنگ تو ویسے مطلب پہلے 18 وارٹ کی مل رہی ہے لیکن ابھی آپ کو 25 وارٹ کی مل رہی ہے تو یہ بھی کافی اچھی بات ہے لیکن اگر 33 وارٹ کی ہو جاتی تو کیا ہی بات ہوتی بارال یہ چارجنگ جو ہے وہ بھی کافی تباہی کی ہے اور بات کر لیتے بیٹری کی تو یہ آپ کو تقریباً 2 سے 3 دن آرام سے نکال دے گا جو کہ کافی اچھی بات ہے اور سات میں آپ کو اس میں Type-C کی سپورٹ مل رہی ہے اور بات کر لیتے RAM اور Memory کی تو اس میں 6 GB اور 123 GB والا پاکستان میں لاؤنچ ہوگا اور اس کی جو پرائس ہوگی 6GB اور 128GB والے کی وہ ہوگی 55,000 روپے بات کر لیتے انڈیا میں پرائس کی انڈیا میں 6GB اور 128GB والے کی پرائس جو ہے وہ ہے 25,000 روپے اور اس کے لئے بات کر لیتے پرفارمنس کی تو اس میں آپ کو اوکٹاکور کا پروسیسر مل رہا ہے اور 730G کا چپ سیٹ مل رہا ہے سناب ریکن کا تو جو کافی کمال کی بات ہے آئی تنگ کہ یہ جو چپ سیٹ ہے مطلب آپ کو اور جو فنکشن ہے وہ کافی تباہی کا پرفارم کار کے دے گا بات کر لیتے کیمرا سیٹ اپ کی تو بیک میں آپ کو کواڈ کیمرا سیٹ اپ دیکھنے کو ملے گا جس میں جو مین کیمرا ہوگا وہ ہوگا 64MP کا وید وہ f1.8 اپیرچر اور جو فرن کیمرا ہوگا وہ ہوگا اس کا 32MP کا وید 2.0 اپیرچر تو اورال جو کیمرا وائز اگر دیکھیں تو سامسنگ گلیکسی ایم 31 ایس کا جو کیمرا ہے اور سامسنگ گلیکسی ایم 51 کا جو کیمرا ہے وہ بلکل ہی میچ ہوتی ہے تو کیمرا میں تو ان کو اپگریٹ نہیں بھی کرنا چاہیی کیونکہ مطلب کیمرا وائز تو آؤٹسٹینگ ہے اس کو مطلب اور اگر تھوڑا اچھا کر دیتے تو بہت ہی اچھا ہو جاتے لیکن یہ بھی کافی کمال کا ہے تو یہ تھے کچھ چھوٹے موٹے فیچرز اور امید کا تو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی بیسے اگر فیچرز کو دیکھیں اور اس کی پرائس کے ساتھ میچ کریں تو یہ کافی آؤٹسٹینگ کی مطلب موبائل ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں آپ کو سناپ رکرن سیون تھوڑی جی میل رہا ہے اور پرائس جو ہے پچپن ازار ہے تو میرے خیال سے پرائس کے حوالے سے اگر اس کا چپ سٹ دیکھیں تو یہ آؤٹسٹینگ ہے آئی تنگ اور تو میرے خیال سے اگر آپ کو پچپن ازار کی رینج میں آپ کو کوئی موبائل فون چاہیے تو سامسنگ گلیکسی M51 آپ کے لئے کافی تبائی کرے گا اور باقی جو میں نے اس کے بارے میں تین پرابلمز بتائی وہ مطلب آپ اگنور کر سکتے ہیں مطلب اتنی بڑی پرابلم نہیں ہے مطلب مائنر سی پرابلمز ہے وہ آپ اس کو اگنور کر لیں باقی اور آل فون جو ہے وہ کافی تبائی کرے گا تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کر دینا اور چینل کو لازمی سے لازمی سبسکرائب کر دینا تو ملتے ہیں نیکس ٹوڈیو میں تب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ